سید آگا رفی اللہ صاحب بہت شکریہ جناب سپیکر میں بہت مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے بجٹ کے اس اہم اجلاس پر مجھے موقع دیا جناب سپیکر بجٹ کا فیصلہ تو اچھا ہے برا یہ عوام کرے گی کہ پاکستان کی عوام کو کتنا ریلیف ملتا ہے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے سر کہ جب بھی اس ہاؤس میں بجٹ پیش کیا جاتا ہے تو غریب عوام کے لیے ہی بجٹ پیش کیا جاتا ہے اور اس بجٹ کے فوراں بعد پاکستان کے اس پسے ہوئے لوگ غریب وہی سب سے زیادہ آہو پکار اور تکلیف کا شکار رہتے ہیں چونکہ ایک پولٹیکل ورکر کی ایسیت سے ہر جگہ گفتگو میں یہ بات کہ کیا ضرورت پڑی تھی آپ لوگوں کو اس مشکل حالات میں جو اس نان پولٹیکل لوگوں نے نان تجربہ کار لوگوں نے پونے چار چار سال اس ملک کا جو حال کیا مرے ہوئے گھوڑے کو آپ نے دوبارہ زندہ کیا تو جب جناب آصف علی زرداری صاحب کی موجودگی میں جو الفاظ میں نے سنے وہ آپ کی توسس سے اس قومت کو بتانا چاہتا ہوں کہ ملک اس طرف جا رہا تھا کہ ہم آئینی بوران کا بھی شکار تھے مہاشی بوران کا تو تھیت ہے ار آدمی جن تکالیف سے گزر رہا ہے جس مہنگائی کا سامنا کر رہا ہے اس سے کہی گناہ زیادہ ہم سری لنکا اور ان چیزوں کو بول جاتے ہیں ہم بہت اور مسائل میں گر رہے تھے تو جناب آصف علی زرداری صاحب نے کہی الفاظ نے بولا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ فیصلے نہ لیں ہم اس ملک کے لیے اپنی سیاسی ساکھ کو دعو پر نہ لگائیں ہم سارے سیاسی اختلافات پاکستان مسلم لگنون سے متحدہ قومی مومن سے جمعیت علماء اسلام سے ہمارے سیاسی اختلافات موجود ہیں لیکن وہ سارے اختلافات کے ہیں ریاست پاکستان کے لیے کوئی اختلاف نہیں ریاست پاکستان کے لیے اس ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تمام وہ ممبران جو اس پاکستان کی عوام کے نمائندے ہیں وہ سب ہمارے بھائی ہیں اور ان سب کے ساتھ ہم بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں اسی چیز کی فقدان تھی جو پہلے سیلیکٹڈ پرائم منسٹر تھے جو کہتے تھے کہ میں اپوزیشن کے لیڈر کے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار نہیں یہی فطورتہ ان کے ذہن میں یہی فتنہ تا ان کے ذہن میں یہی خناستہ ان کے ذہن میں کہ یہ کسی کے باپ کا راج نہیں ہے یہ ریاست پاکستان ہے یہ بائیس کروڑ عوام کی ملکیت ہے اس پہ خلق خدا راج کرتی ہے اس طرح کے سیلیکٹڈ لوگ جب آتے ہیں تو ملک ایسی غیر معاشی بوران کا شکار ہوتے ہیں غیر آئینی جو طریقے استعمال کیے گئے ہیں اس ہاؤس میں سر پہلے بھی ہم کئی بجڑ پر سپیچ کر چکے ہیں اس ہاؤس میں کھڑے ہو کہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں نہیں اس میں کوئی دور آئے ہیں آپ کو کھڑے ہوکاblock موسیقا 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 اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ اس ہاؤس میں جو نئی حکومت آنے کے بعد اس قسم کی گرم جوشی نہیں ہے اس قسم کا شور شرابہ رش نہیں ہے لیکن ایک بات کا بڑا اتمنان ہوتا ہے کہ جب میں لوجس سے اس ہاؤس کیلئے نکلتا ہوں تو یہ اتمنان رہتا ہے کہ میں وہاں جا کے بائزت طریقے سے بیٹھوں گا بائزت طریقے سے اپنے لوگوں کی باتیں سنوں گا اچھی سزیشن بھی سنوں گا مجھ جیسے کم علم لوگ اس کے اس حساب سے میری جیسے سزیشن بھی آئے گی لیکن وہ آل نہیں ہوگا اکارہ نہیں ہوگا میں آج صاحب سپیکر صاحب میں آپ کو ہلف دیتا ہوں اس بات کا کہ میں جب لوجس سے نکلتا تو دل میں ایک تکلیف رہتی تھی ایک خوف رہتا تھا کہ اب جا کے ادھر پھر جو ہے نا ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا کہ وہ شور غل وہ بدتمیزی اور جس کا ہمیں سامنا تھا یہ پونے چار سال چار سال آج لاک لاک شکر ادا کرتا ہوں کہ ان چیزوں سے ہماری جان چھوٹی ہے لیکن میری خواہش ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی ایمینیز ہیں وہ اس ہاؤس میں آئیں اپنے لوگوں کی نمائندگی کریں اس بجٹ کے اوپر اپنی بات کریں اس حکومت کے اوپر تنقید کریں اس حکومت کو سیدھی راہ دکھائے عقل کل کوئی نہیں ہے انسان کوئی عقل کل نہیں ہے غلطیاں ہم سے بھی ہو سکتی ہیں کمی پیشی ہمارے پاس بھی ہو سکتی ہیں لیکن آج بھی وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کا یہ عظم ہوگا کہ اس پاکستان کو بہتری کی طرف یہ جائے جائے تو بے ایسیے تھے لاجس اپوزیشن پارٹی کے ان کو چاہیے کہ اس ہاؤس میں آئے عوام کی نمائندگی کرے اور بہتر اپوزیشن کرے نہ کہ جو روڈوں پر آج پھر جسو امران خان صاحب کی پیچانے کہ لوگوں کے اندر نفرتیں نفرتیں کم کرنی چاہیے لیڈرز کا کام ہے کہ محبتیں بڑھائیں لوگوں کی دلوں میں گنجائش پیدا کریں ایک دوسرے کیلئے جب ایک دوسرے کیلئے ہم گنجائش پیدا کریں گے تو آگے راستیں نکلیں گے اگر آپ بیریئرز لگائیں گے اگر آپ لوگوں کی ایک دوسرے کی بیچ میں اتنی نفرتیں پہلا لیں گے تو راستیں کیسے بنیں گے راستیں کیسے نکلیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ امران خان صاحب کو اور ان کے تمام ایمین ایس کو چاہیے کہ وہ دوبارہ اس ہاؤس میں آئیں اور میں ریکویسٹ کروں گا پاکستان کی عوام سے بھی کہ وہ ان کو اپنے ہلکے کے ایمین ایس کو کہیں کہ جائیں اس ہاؤس میں اس ہاؤس کے لئے ان کو منتخب کیا تھا اس لئے نہیں منتخب کیا تھا کہ امران خان صاحب کی خواہشات کے اوپر وہ عوام کی رائے کو رد کریں آج اگر وہ یہاں ہوتے تو بہتر سیزیشن آتی اسی بجٹ کے اوپر ایسی کمی پیشی ہوتی کہ جس کو وہ پورا کر سکتے تھے اپنے ہلکے کے لوگوں کے لئے بہتر نمائندگی کر سکتے تھے اور پھر میں آپ کو دوبارہ ایک بات کہوں اس ہر جب وہاں کھڑے ہوتے تھے تو ہماری خواہش ہوتی تھی کہ جو ایمین ایس کو فنڈ دیا جاتا تھا وہ ایکویلی ڈیسٹیبورٹ ہو پاکستان کے تمام ہلکے چاہے جس پہ پیپلز پارٹی کا ایمین اے ہو چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کا ایمین اے ہو وہ اتنے ہی مقدم میں اتنے احترام رکھتا ہے جتنا کسی بھی سیاسی جماعت کا رکھتا ہے اگر آج وہ ہوتے اگر وہ آج آئیں تو میری خواہش ہے کہ وہ ایکویلی تمام ہلکوں میں جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کا وطیرہ رہا ہے جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ یہ کیا ہے کہ ایکویلی تمام لوگوں کو فنڈ دیئیں تاکہ ترقی ایکویلی پورے پاکستان میں تفریق نہ ہو تو میں دوبارہ اس ہاؤس کے توصی سے ان قومی اسمبلی کے حلقوں سے جس ہاں سے پی ٹی آئی کے لوگ سیلیکٹ ہوئے یا منتخب ہوئے جو ہمارے ساتھ ان کو چاہیے کہ اس ہاؤس میں آئے اپنے لوگوں کی نمائندگی کریں یہ زیادتی کر رہے ہیں تنخواہ لے رہے ہیں مرآت لے رہے ہیں گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں لیکن اپنے لوگوں کی نمائندگی کرنے کے لیے کیونکہ ایک شخص کی زد اور انا کو پورا کرنے کے لیے تو یہ ایک ظلم ہے زیادتی ہے اس عوام کی رائے کے ساتھ بھی سر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ شہید بے نظیر انکم سکپورٹ پروگرام دوبارہ اپنی اصل روح میں چاہ رہا ہے ہماری اونہار منسٹر شازیہ مریسہہبہ کے قیادت میں میری ان سے ریکویسٹ کی گئی تھی کچھ ٹائم پہلے کہ جی بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے صاحب ایسیت لوگوں نے حج کروایا کسی نوکری کے لیے باہر جانے کے لیے پاسپورٹ بنایا یا ہمارے مضافات میں بہت غریب لوگ ہیں لیکن اپنے افاظت کے لیے ایک بندوق ایک پسٹول کا لائسنس بنایا ہوا ہوتا ہے ہوتے وہ غریب لوگ ہیں لیکن چونکہ وہ باراری کے اس ایریز میں رہتے ہیں مختلف وجوہات کی بناہ پر اس سیلیکٹڈ حکومت نے کیا کیا تھا کہ ساڑھے آٹھ لاکھ لوگوں کو اس خاندانوں کو اس سے باہر کیا تھا جو کہ ایک ظالمانہ اور غیر منصفانہ ارکت تھی جب شازیہ مریض صاحب آئی تو انہوں نے یہ کمیٹمنٹ کی اور انہوں نے کہا کہ جی چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ منشور ہے عام آدمی غریب کو ریلیف دینا وہ اقدام غلط نہیں تھا ان کا لیکن ان کا طریقہ کار غلط تھا وہ اس طاقت کے نشے میں اتنے چور تھے کہ انہوں نے یہ ایک فلٹر لگا کے سارے لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ جن کا حق بنتا تھا اس کے ساتھ بھی زیادتی کی اب چونکہ وہ دوبارہ شروع ہو گیا ہے اور میری اس دن بات بھی تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم کوئی فارم نہیں دے رہے ہیں کوئی نمبر ہے ٹول نمبر سیون ایٹ سکس اس پر تو انشاءاللہ اس پہ ایک بہتر طریقے سے وہ خاندان دوبارہ آئیں گے اور جس طرح ایک دن آپ نے بھی ذکر کیا تھا پک کے مکانوں کا جو عموماً جہاں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں برساتی ایریے زیادہ ہوتے ہیں وہ اگر کسی نے مکان کرزہ لے کے بھی پکا کر لیے تو بھی انہوں نے نکالا ہے تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہے وہ آئے آپ کی تحصیل سے جناب اس پکر میرے جو پاکستان کی کوسٹل بیٹ پر مائی گی رہے ہیں آج اس مہنگائی کے حالم میں وہ اس کا شکار اس لیے ہوئے ہیں کہ جو فیول ہے وہ مہنگا ہو گیا ہے ان کا سارا دارومدار مائی گیری پہ ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اس پہ پچھلے چار سالوں سے میری یہ خواہش رہی ہے کہ ان کو بھی اس پروگرام میں شامل کیا جائے تاکہ وہ بھی اس پروگرام کا حصہ بنے اور خاص طور سے سر ایو بی آئی کا اب اگر آپ دیکھیں کہ ایک فیکٹری کا آنر جو ہے وہ چار سو اگر اس کے ملازم ہے اس نے چالیس تو اس کو ریجسٹر کی ہوتے ہیں جو کہ ایک جرم ہے ان باقی تین سو ساٹھ لوگوں کے ساتھ پھر اس کے بعد وہ مزدور جو چوکوں پہ بیٹھا ہوتا ہے صبح سے لے کے دوپیر تک اور اس کو مزدوری نہیں ملتی وہ واپس جاتا ہے بچے کے سکول کی فیس نہیں ہوتی بیماری علاج کیلئے اس کے پاس کوئی طریقہ کار کوئی ذرائع نہیں ہے تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ ماہیگیروں کو ان مزدوروں کو جو اپنی ذرائع معاش خود پیدا کرتے ہیں ترکان ہو یا پلمبر ہو کسی قسم کی بھی مزدوری کرتا ہو چاہے وہ بے شک کہتی باری میں کام کرتا ہو ان لوگوں کے لیے بھی اس میں گنجائش بنائی جائے کہ وہ لوگ بھی اپنے آپ کو ریجسٹر کریں اور جو مخصوص طریقہ کار ہے وہ اپنی اس میں ڈسٹریبیوشن کریں اور ان تمام چیزوں کا استفادہ ان لوگوں کو بھی ہو جو کہ میٹر کرتے ہیں جن کا حق بنتا ہے کہ اس کا وہ ایو بی آئی کا فارٹ بنیں لیکن معذرت کے ساتھ جناب سپیکر ایو بی آئی کا آپ حال دیکھیں یہاں پر اس ہاؤس میں میں نے ایک کالنگ اٹنشن بھی ڈالی تھی کوششن بھی کیا تھا جس میں مجھ سے کمٹمٹ کی تھی کہ جی انشاءاللہ بہت جلد ہم اس کو بڑھائیں گے سر آٹھ ہزار پانچ سو روپے آپ پینشن اٹھا لیں تمام ڈپارٹمنٹس کے ان کی پینشن کیا ہے اور اس آدمی کی جس نے اس ملک میں اپنی ساری زندگی محنت مشکت میں گزاری ہو کسی پرائیوٹ ادارے میں گزاری ہو کسی بھی صورت اس کی خدمت اس ملک کے لیے لیکن اس کو ساڑھے آٹھ ہزار پہ اس ساڑھے آٹھ ہزار پہ میں کیا ہو سکتا ہے ایو بی آئی والے جو دیتے ہیں اس میں ملکہ وہ ساڑھے آٹھ ہزار پہ میں کوئی ایک بندہ مجھے بتا دے کہ اپنے تین سے چار بچوں کی وہ ایڈوکیشن کر سکتا ہے ساڑھے آٹھ ہزار پہ میں نہیں یہ اس کے لیے میں آپ سے سپیشلی طور پر ریکویسٹ کروں گا کہ اس کے اوپر آپ کوئی ایسی رولنگ دے کہ یہ لوگ یہ جو آماؤٹ ہیں یہ کم سے کم اتنی تو ہو کہ ایک آپ کلاس فور کا ملازم جو ریٹائرڈ ہوتا ہے اس کی پینشن کے مطابق تو اس کی پینشن ہونی چاہیے وہ کیوں اس چیز سے اپنے آپ کو دور رکھے یا وہ لوگ کیوں مطلب اس کو ہم کیوں یہ احساس دلا رہے ہیں کہ یہ ایو بی آئی کا میکمہ صرف اس لیے ہے کہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں بڑی بڑی عمارتیں بنائیں اور اس کو رینٹ آؤٹ کریں پیسہ بہت ہے انکم بہت ہے اس کے پاس لیکن غریب آدمی کے لیے نہیں بڑی بڑی بلڈنگوں کے لیے بڑی بڑے پلوٹوں کے لیے اور اس کا رینٹ فرائے اس ادارے کو ادارہ بے شک اس سے اور بھی پلے پھولے لیکن مزدور کا اس میں پسینا سوکنا چاہیے آج مزدور کے لیے اس میں کچھ نہیں ہے میری آپ سے استعداد ہے کہ اس میں آپ لازمی کوئی رولنگ دے دوسری بات سر ہم نے یہی رونا رونا ہے کہ پچھلی حکومت نے یہ کیا ہے آنے والے نے پھر اس پچھلی حکومت کو کھوسنا ہے اور یہی سلسلہ چورتر باتر سالوں سے چلا آ رہا ہے اگر یہی سلسلہ چلانا ہے تو اس سے معذرت کے ساتھ کسی غریب کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک ایک غلط معاشی فیصلے کرنے والے ایک غلط طریقے سے اس ملک پر اپنے ذاتی مفادات کیلئے اپنے اس کا تائین جب تک نہیں ہوگا جب تک آپ کسی کو اس کا ملزم ٹھہرائیں گے نہیں کون ہے یہ کس قسم کے بجٹ ہیں یہ کس قسم کے آئی ایم ایف کے پروگرامز ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کا پروگرام بھی کرتے ہیں ہم ان تمام انسوں اور آزاد و شمار کے مطابق ان کے اوپر ٹیکس بھی لاغو کرتے ہیں ان کے اوپر مہنگائی بھی ڈالتے ہیں پھر اس کے بعد دوسرا سیکنڈ آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا پڑتا ہے اور ریزلڈ یہ ہوتا ہے کہ ہم مکروز ہوتے ہیں وہ کوئی بھی ہو چاہے آج مفتہ اسماعیل صاحب ہوں چاہے وہ پچھلے حکومتوں کے ہوں سر کسی ایک گورنمنٹ نے یہ پیرامیٹر سیٹ کرنا پڑے گا کہ جناب آپ اس کے ملزم ہیں آپ کو یہ بگتنا پڑے گا یہ بائیس کوروڑ عوام کب تک بگتے گی ہمیں اگر وہ اقتدار میں یا اس ہاؤس میں پہنچاتے ہیں وہ اس لیے نہیں پہنچاتے ہیں کہ یہاں ہم تکاریر کریں یہاں ہم بات کریں اور اس کے بعد اپنے پریولیج لیں اور وہ لوگ اسی حال میں رہے ہیں شہید ذلفقار علی بٹو صاحب کو آج بھی اگر لوگ ان کے مخالفین ایون نان پولٹیکل لوگ یہ عمران خان جیسے لوگ بھی آج کھڑے ہوکے جب شہید ذلفقار علی بٹو صاحب تو شہید ذلفقار علی بٹو نے یہ ایک ہی چیز ڈیلیوری ڈیلیور کیا تھا انہوں نے بتایا تھا کہ عام آدمی کو کہ آپ کا حق کیا ہے آپ کا راستہ کیا ہے آپ کو کرنا کیا ہے اور کس سمت میں چلنا ہے اور وعدے نہیں دعوے نہیں ڈیلیور کیا تھا آپ کوئی بھی چیز اٹھا لیں آئین پاکستان اٹھا لیں پاسپورٹ اٹھا لیں شناختی کارٹ اٹھا لیں ایٹ بھی پروگرام اٹھا لیں سٹیل مل اٹھائیں جو چیز آپ دیکھیں ڈیلیور کیا تھا آج بھی اگر ہم ڈیلیوری کی طرف جائیں گے یہ سو قسم کے غلط خط دکھائیں سو قسم کی غلط باتیں کریں پاکستان کی عوام باشعور عوام ہیں صرف پاکستان کی عوام کو ہم نے وعدوں سے نکالنا ہے اگر ہم وعدے جو پہلے کرتے رہے وہ آج بھی کرتے رہیں گے اور یہ بیچارے اسی طریقے سے اس کو بگتتے رہیں گے اگر ہم طرز حکمرانی کو شہید بابا کی طرف لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ پاکستان بھی پلے پھولے گا اور یہ عوام بھی کھڑی ہوگی اور یہ جو پانچ ہزار دس ہزار لوگ اکٹھے کر کے تریٹ کر رہے ہوتے ہیں کبھی وہ اداروں کو بھوکلاہٹ ہیں ہمیں یہ تاثر ختم کر دینا چاہیے عام زبان عام ہے کہ جی حکومت جا رہی ہے بجٹ کے بعد حکومت جائے گی یہ کسی کا باپ کی قراج ہے کیا یہ ایک آئینی ادارہ ہے یہ ایک آئین کے تحت بنا ہے نہ اتنے ہم کمزور ہیں نہ ہمارے ووٹر اتنے کمزور ہیں اگر پچھلی حکومت گئی ہے وہ آئینی طریقے سے گئی ہے وہ اپنی نلائکیوں سے گئی ہے تو یہ بات بڑے کلیر ہونی چاہیے اور یہ جو لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے اس چیز کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک غلط بات ہے میں اسی سے توسط سے قادر پٹیل صاحب بیٹھے ہیں وہ پچھلے دنوں ایک ٹاپ ٹرینٹ چلا تھا کہ قادر پٹیل صاحب نے وہ امنمنٹ ہم نے سپورٹ کیا اور جس کا پورے پاکستان کے تمام میڈیکل کے سٹوڈنٹس نے ڈاکٹروں نے پیرا میڈیکل سٹاپ نے اور اس سے مسلک جتنے بھی ان کے والدیں سب نے اس کو سرحا اور اس قسم کے اقدامات ہمیں کرنے چاہیے کہ لوگوں کو آپ کی باتیں نہیں آپ کے کام نظر آئیں اگر ہم ڈیلیوری کی طرف چلیں گے تو سر میں نہیں سمجھتا کہ لوگ ان باتوں پر کاندھریں گے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے سر جس طرح ایو بی آئی کے حوائلے سے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ اس پہ ان کی پینشن پہ بڑھائی جائے تو اس میں مائیگیروں کا کئی بار ہم ذکر کر چکے ہیں اس میں مائیگیروں کا لازمی کرائے جائے آج سندھ حکومت نے اس کے اوپر ایک مزدور کارڈ شروع کیا ہے جس پر وزیراعلا سندھ جناب مراد علی شاہ صاحب نے ہمارے سے کمیٹمنٹ کیے کہ ہم ان تمام مائیگیروں کو مزدوروں کو اس میں شامل کریں گے جو مائیگیر ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کے اوپر آپ بھی کوئی رولنگ کریں سب پچیس ہزار پہ منیمم تنخواہ کی بات سندھ حکومت نے کی تھی پچھلے بجٹ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج سال گزر گیا آج ہماری سندھ حکومت کی اس بات پہ وفاق بھی آگئی ہے باقی صوبے بھی آگئی لیکن افسوس کے ساتھ مزدور پھر کمزور ہے مزدور کی آج پھر سنوائی نہیں ہے کہیں بھی پچیس ہزار سر اس کو بھی چھوڑیں آپ کو بڑا عجیب لگے گا کہ آپ کے اس ہاؤس میں ایک کیفیٹیریہ ہے اس کے اندر بھی پندرہ ہزار پہ تنخواہ ہے جو افسوس کی بات ہے کہ اس آئین ساز ادارے کے اندر بھی اتنی غیر آئینی ارکت ہو رہی ہے کہ ان کو بھی پندرہ ہزار پہ کی تنخواہ دی جاری ہے تو ہم باہر لوگوں کو کیا کہیں ہمیں جب تک مزدور کی عجرت کے اوپر ہم فوکس نہیں کریں گے اور ان کی مزدوروں کی نمائنگی نہیں کریں گے جناب اس پکر یہ مہنگائی کی چکی میں علیدہ پیس رہے ہیں اور نائنصافی کی چکی میں علیدہ پیس رہے ہیں کوئی سننے والا ہے کوئی ادارہ ایسا ہے کوئی لوگ ایسے ہیں کہ جو اس ایک ادارے کو چھوڑ دیں کہ یار یہاں پر مزدوروں کے حقوق کے لیے ہم بات کریں معذرت کے ساتھ اگر آپ صوبوں میں چلے جائیں سوشل سیکیورٹی کے حوالے سے تو بھی یہی حال ہے چاروں صوبوں میں اور اگر یہاں آپ کو جس طرح میں نے کیفیٹیریہ کا ذکر کیا ہے اس کا بھی یہی حال ہے سر پاکستان میں انصاف کا اصول مشکل ایک مشکل عمل ہے آج عدالتوں اور سپریم کورٹ ہزاروں کیس التواہ کا شکار ہے دادا کا کیس پوتے تک چلتا ہے فیصلہ نہیں ہوتا اور اشرافیہ کا کیس لگتا ہے تو ایک دن میں ایک دن میں لگتا ہے اور دوسرے دن ڈیٹ ہوتی یہ کل اتضاء ایک غریب آدمی یہ سوچے گا کہ میں نے کون سے وکیل کو کرنا ہے کس وکیل صاحب کے پاس جا کے اپنا کیس تیار کروانا ہے اور پھر کس طرح اس عدالت کی سیڑھیا چڑھنی ہے کون سے دروازے سے کس طرح یہ ایک بہت مشکل عمل ہے لیکن جب اس پروسس میں وہ گستا ہے تو پھر اس کا پوتا بھی انصاف نہیں لے پاتا آج کوئی اشرافیہ کوئی خاص آدمی پٹیشن لگائے صبح دیکھیں ماشاءاللہ ٹی وی چینلز بھی چلا رہے ہوتے ہیں اور عدالتیں بھی نوٹس لے رہی ہوتی ہے لیکن کسی غریب آدمی کے لیے سر عدالتوں میں کلرکوں میں یہ ہی یہاں سے ہی ریاست کی ناکامی شروع ہوتی جب انصاف نہیں ہوگا جب کسی کو یہ یقین نہیں ہوگا کہ میں اپنے لیے انصاف پیدا کر سکتا ہوں تو سر جب انصاف نہیں ہوگا تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر ریاست مدینہ کا نام رکھیں اسلامی جمہوریہ پاکستان بنائیں جو آپ کا دل کریں مرضی کریں نام رکھیں کوئی فائدہ نہیں انصاف دیں آپ کفر کا نظام بھی ہونا تو بھی چل جائے گا لیکن اس طرح کا نظام نہیں چل سکتا جناب سپیکر آج ہم آپ عدالتوں کے باہر جا کے تو دیکھیں بروکرز بیٹھے ہوئے ہیں ہر آدمی پہلے اس کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے جو زیادتی ہوتی ہے پھر اس کے بعد جو وہ عدالتوں میں گھوم پھر کے اپنی زندگی خوار کرتا ہے اور کئی کیسیز ہیں سر آپ خود وکٹم رہے کس کس چونکہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ رہے پاکستان پیپلز پارٹی کی پیچان ہے جو جو کیسیز دس بارہ سال گیارہ سال آپ کی فیملی نے ہم آپ کی فیملی ہیں کیونکہ ایک پارٹی ہیں ہم نے نہیں بکتے گیارہ سال کے بعد جی بولا جی رینٹل کیس ختم ہو گیا وہ گیارہ سال یا دس سال یا آٹھ سال نو سال جو ہم نے بکتے ہیں یا آپ نے بکتے ہیں جو آپ کی فیملی نے بکتے ہیں اس کا کوئی ہے بندہ اس کا اساب دے کتنا آسان کام ہے کہ آپ نے کسی کی پگڑی اچال دی کسی کے ساتھ زیادتی کر دی یہ تیہ ہے کہ انصاف اس ملک میں نہیں ہے بس جو طاقت میں آئے گا اس نے دوسرے کی پگڑیاں اچالنی ہے تو جب تک جناب سپیکر ہم اس انصاف کے لیے اپنی عدالتی نظام کے لیے کوئی پولیسی نہیں لے کے آتے ہیں معذرت کے ساتھ آپ کا پاکستانی اسی طریقے سے تکلیف کا شکار رہے گا انصاف کہیں بھی نہیں ہے سر آپ لیبر کورٹ چلے جائیں لیبر لاہ میں چلے جائیں لیبر لاہ آپ کا سب سے بہترین لاہ ہے پاکستان کئی ممالک میں دنیا کے بہت سارے ممالک میں سے اچھا لاہ بہت لیبر لاہ ہمارا ہے کیونکہ یہ شہید ظلفکار علی پوٹو کا خواف تھا شہید ظلفکار علی پوٹو کو پتا تھا کہ وہ کون سا طبقہ ہے اس ملک میں جس کی ہم نے رینمائی کرنی ہے جس کی ہم نے دات غصی کرنی ہے جس کی ہم نے سپورٹ کرنی ہے لیکن آج آپ چلیں تو وہ جن تکالیف کا سامنا کر رہے ہیں سر یہ کوویٹ میں کافی لوگوں کو جب نکالا گورنمنٹ میں فیصلے دی ہیں لاہ موجود تھا مزدور جب ہمارے پاس آتا ہے میرے ہلکا جو ہے وہ میں آپ سے پہلے حدث کر چکا ہوں مائیگیر ہیں اور یا انڈسٹریز یا انڈسٹریز کے لیبرز ہیں یا مائیگیر ہیں وہ جب آتے تھے تو فیکٹری کا آنر ان کو بڑے بڑے وکیر کھڑے کر دیتا تھا یہ بیچارے آپ مجھے ایک بات بتائیں جس کے گھر میں کھانے پینے کو نہیں ہے وہ لیبر لاہ کو کس طریقے سے تو پھر وہ جب وہاں جا کے کیا دکھے کیا کرے سر ہم سب اپنی اپنی جگہوں پر بیبیسی کی طرف جا رہے ہیں میری ان ساری باتوں میں اگر ہم صرف اور صرف ایک چیز کو پر فوکس کریں وہ ہے لیبر وہ ہے مزدور اگر ہم اس کو خوشحال کرنا چاہتے ہیں دو چیزیں ہی ہم بہتر کر لیں ایک کا انصاف اس کو آسان طریقے سے ملے اور ایک اس کا حق جو اس کو ملے جو اس کا حق ہے جو اس کا رائٹ ہے کوئی اس کے اوپر احسان کوئی نہ کریں کوئی اس کو اضافی زکاة خیرات نہ دیں جو اس کا رائٹ ہے جو اس کو اس آئین نے دیا ہے جس آئین کے تحت ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہی اس کو پرام کرنے کے لیے اگر ہم سر جوڑ کے بیٹھ جائیں کوئی بہتر طریقہ نکالیں تو ہو سکتا ہے قانون موجود ہے عدالتیں موجود ہیں ادارے موجود ہیں لیکن سر فائدہ نہیں ہے غریب مزدوب طبعہ ہے ہماری انڈرسٹری جو ہے وہ روزگار کے اس طرح پیدا نہیں کر رہی جس طریقے سے سر کرنے چاہیے اس سلسلے میں مزید ہماری حکومتوں کو بالخصوص جو انڈرسٹری کی منسٹری ہے ایک نوجوان باصلائیت منسٹر ہیں میری بہت زیادہ ان سے امیدیں وابستہ ہیں مغدون صاحب سے کیونکہ ایک ینگسٹر اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں چیرمن پلاول بٹو زرداری صاحب انہوں نے اپنے اس موجودہ گورنمنٹ اور کیبنیٹ میں زیادہ تر ینگس نوجوان لوگوں کو موقع دیا ہے جو کہ انشاءاللہ اس ملک کی ترقی میں ان کا اہم رول ہوگا سر امیں اگر انڈرسٹریز کو لگانے کے لیے آسانیہ پیدا کریں آپ ایکسپورٹ پروپروسنگ زونیں سر اس میں پچھلی حکومت نے سترہ پرسنٹ سیل ٹیکس لگایا تھا جو کہ ایک غیر اینی غیر قانونی کام تھا میری کل منسٹر صاحبہ سے اس پہ بات بھی ہوتی انہوں نے مجھ سے یہ کمیٹمنٹ کی تھی کہ آپ جو سزیشن ہے وہ ہمیں ریٹن میں دیں اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے اس میں امیلمنٹ کریں گے تو میں ان کا شکر گزاروں اس حوالے سے وہ انشاءاللہ میں ان کو دوں گا ایک جس طرح جناب سپیکر موجودہ حکومت نے ٹیکس لگایا ہے کہ جی ایک آدمی اپنی جمع پونجی سے کوئی پلوٹ خرید لیں اور اس پلوٹ کے اوپر بھی اگر وہ ٹیکس دے گا تو اس کی آمدن کی بچت کے اوپر اس نے ایک پلوٹ بنایا تھا یا ایک گھر بنایا ہے اس کے اوپر بھی اگر وہ ٹیکس دے گا تو وہ کھائے گا کیا تو اس کے اوپر بھی منسٹر صاحبہ نے مجھ سے کمٹمنٹ کیے کہ ہم اس میں امیلمنٹ کریں گے جناب سپیکر صاحب میرے حلقے میں یہ جو موجودہ آپ نے بجٹ دی ہے اس میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میرے ڈسٹک کا کہیں ذکر نہیں چار سال ہم اس ہاؤس میں منتے کرتے رہے کہ خدارہ پاکستان کا صوبہ سندھ سندھ صوبے کا ہب اور دارو الخلافہ کراچی اور کراچی کا سب سب سرسب زلہ زلہ ملیر اس کو نظرانداز کیا جا رہا تھا چار سالوں تک لیکن افسوس کے ساتھ اس بجٹ میں بھی میں نے کوئی ایک روپے اس زلے کے لیے نہیں دیکھا میری ریکویسٹ ہے میں نے پرائم منسٹر آپ پاکستان کو ریٹرن میں لکھ کے دیا ہے کہ مجھے ایک آئی ٹی اینڈ ٹیکنیکل انیورسٹی دی جائے اس کی جگہ بھی موجود ہے آپ کے تحصول سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس پہ ہماری مدد کی جائے وہ انیورسٹی انشاءاللہ اس کراچی کے عوام کے لیے ایک سر ریلویٹ ٹریکٹے اوپر میرے ہی یلکے میں کیٹل کولونی ہے جو پوری کراچی کو دودھ اور گوشت سپلائی کرتی ہے اور اس کا ایک ہی راستہ ہے اس نیشنل آئی وے کے لیے وہاں پر ریلویٹ پاٹک ہے اور جب ریل گاڑی وہاں سے گزرتی ہے دو دو یا تین تین تو عموماً پنتالیس منٹ پندرہ منٹ چالیس منٹ پنتیس منٹ ٹریفک جام ہو جاتی ہے اور وہ سنگل رو ہے تو وہاں پر گھنٹا گھنٹا پھر ٹریفک جام رہتی ہے تو عموماً وہاں دودھ خراب ہو جاتا ہے ان کا گوشت خراب ہوتا ہے ان کا میری اس پر ریکویسٹیں میں نے ریلویٹ منٹر سے بھی بات کی تھی میری وزیراعظم پاکستان سے بھی اس پر استضاع ہے کہ ہمیں وہاں پر کوئی بریج بنا کے دیے جائے جو کراچی کے ساڑھے تین چار کروڑ کی عبادی کے لوگوں کا دودھ اور گوشت سپلائی کرتا ہے اس ایک ہی جگہ سے تو وہ اگر گھنٹے گھنٹے ڈیڈیڈیڈ گھنٹے وہاں پر تو ان جو ڈیری فورنز زیالے ہیں یا میٹس کے جو کام کرتے ہیں ان سب کے لیے اس میں نقصان کا سبب بنتا ہے دوبارہ سر میں آپ کا بہت مشکور ہوں سر ایک اہم ایشو کے اوپر آپ کو آپ کا توجہ چاہتا ہوں کہ ہم جب بھی یہاں پر یہ بجٹ اجلاس ہوتے ہیں اور اس بجٹ اجلاس کے بعد یا کسی بھی کاروائی کے بعد ہم یہاں سے اعلان کرتے ہیں ہر دفعہ جب پارلیمنٹ کا بجٹ اجلاس پیش ہوتا ہے تو اس کے بعد قومی اسمبلی میں ہم ڈیکس بھی بجا رہے ہوتے ہیں کہ جناب تمام لوگوں کو ایک اعزازیہ دیا جاتا ہے اس چیئر نے جب بھی اعلان کیا یہاں سے ہم نے ڈیس بجائیں کہ جی واہ واہ کیا اچھی بات ہے لیکن افسوس کے بعد کہ ان پی ٹی وی کے جو آپ کے لوگ ہیں وہ ہمیشہ اس سے محروم رہتے ہیں تو میری آپ سے اس پہ استعداد ہے کہ آپ اپنے ہی کہہ ہوئے الفاظ آپ کی جو حکم ہے وہ ہم سب کے لیے اہم ہیں تاکہ اس پر عمل دار کرائے جائیں بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ بات جیے بھٹو شکریہ جی ڈاکٹر درشن صاحب